ہمارے ساتھ آئیے میں کے جنرل سیکیٹری ڈاکٹر جیش لیلے جڑ گئے ہیں آپ کا سواگت کرتا ہوں ڈاکٹر لیلے میں سیدھا سے سوال کر رہا ہوں کہ جس طرح سے اس ویواد کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے سرکار نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا انت یہاں ہونا چاہیے یا اس کا انت رام دیو کے خلاب تھوست کاروائی کے روپ میں ہونا چاہیے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انہوں نے اس طرح کی حرکت کیوں لگاتار کرتے رہے نامسکار ایک تو میں تھوڑا سا معافی جاتا ہوں کیونکہ میں ایک دوسرے میٹنگ میں تھا تو مجھے یہاں آنے میں تھوڑے سی دیر ہو گئی میں آ رہا تھا لیکن وہ میٹنگ چالو تھی تو وہ بند نہیں ہوگے ابھی آپ نے جو پریشنہ پوچھا دوں میں تین ایشیوز کے اوپر میں کھلی رکھنا چاہوں گا نمبر ون ایشیوز جو ہے جو ان کا جو ویڈیو پرسو فرائیڈے کو تھوزدے فرائیڈے کو یہ پرساریت ہو گیا ایک تو آج کے تاریخ میں اپیڈیمک ایکٹ ہے آج کے تاریخ میں جب ہی اپیڈیمک ایکٹ ہے تو اپیڈیمک ایکٹ کے اندر کوئی بھی آدمی گلت فائی بھی یا کسی کا جھوٹ بولنا یا کسی کو بھاکہ میں لانا اس طریقے سے سیٹمنٹ کرتا ہے تو ہی پنیشیبال انڈر اور گورنمنٹ ایکوٹس نہیں کیا اس کے بعد میں جب ہی ہم نے سیٹریڈے کو نوٹیز بھیجا لیگل نوٹیز بھیجا اور اسی کے ساتھ میں پرائی مینیسٹرز آفیس ہیلتھ مینیسٹر نیتی آیوگ سب کو انہیں لیٹر بھیجا ابھی شام کو آج لیٹر آ گیا کسی کا لیٹر آیا ان کا ایک لیٹر آیا رامدیو جی بابا کا اور ایسا ہی شیٹ لیٹر جس کو میں بول سکتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں ایک گھنٹے کے بعد میں ہیلتھ مینیسٹر شری ہرشاوردن جی کا لیٹر آیا اور انہوں نے اچھی طرح سے فورس ٹائم آج میں بول سکتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو آپ نے جو لوگوں کو نقصان پہنچا ہے it is not only in the India it is in the world کہ آج الوپتیک ڈاکٹروں کے بعد میں کھلواڑ ہے یہ ہے وہ ہے جو بولا it is all totally wrong تو یہ بیسلیز الیگیشن سب بیڈر آ کرو ہے تب ہی جا کے یہ لیٹر آیا سنڈے ایونیگ کو تو سنڈے ایونیگ کو ان کا سٹیٹمنٹ آپ پڑھی ہے دونوں سٹیٹمنٹ میں جمین آسمان کا آنٹر ہے آج کے تاریخ میں بھی انہوں نے اپولوجی دی نہیں ہے آپ وہ لیٹر اچھی طرح سے پڑھی ہے we want unconditional اپولوجی نمبر ون نمبر ٹو we are not at all at this moment talking of کرونیل I have got a کرونیل I have lodged under RTI میرے پاس RTI کا لیٹر ہے DGCI کا لیٹر ہے اور اسی کے ساتھ میں ہیلتھ میریسٹری کا لیٹر ہے کہ ہم نے اس دوائی کو پرمیشن دی نہیں ہے اور یہ ایک فوڈ سپلیمنٹ کر کے بیچا جا رہا ہے دوائی نہیں فوڈ سپلیمنٹ آپ کو معلوم ہوئے گا کہ کتنی دوائی ہے فوڈ سپلیمنٹ میں بیچے جاتے تو یہ فوڈ سپلیمنٹ میں بیچا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں جو جب بھی معلوم پڑا کہ ہیلتھ منسٹری سے لے کر آیا ہے بلکہ وہی ہیلتھ منسٹر میں دو مہنے کے پہلے کرو نیل کے آگے جا کے سب کا سواگت کیا تھا تو دین یہ ریالائز اس مسٹیک اور آج کے تاریخ میں آج جب ہی انٹرویو تھا تبھی میں نے اس کو بولا میں بلا یہ کرو نیل کا ایڈوڈرمنٹ نہیں چاہیے یہ آپ کے آپ کے فریم میں تو نکالو تبھی جا کے اس نے وہ کرو نیل باجو میں رکھا اور میں نے اس کو وہی بولا آج وہ انجسیسلی ہم کو بول رہا تھا کہ ڈائیبیڈیس کے آپ کے بعد دوا نہیں ہے بلڈ پریشر کے نہیں ہے آج ہم اس کو آئیں گے ہم کیوں نہیں آئیں گے آج آل آور ورڈ علو پتھک میں آئے میں کے ڈاکٹر چھوڑو مہاراستہ کے مومبئی کے اور انڈیا کے ڈاکٹر فیمس ہے ورڈ میں تو یہ ہم لوگ اس نے بعد شام کو مجھے لیٹر بھیجا ہے پچیس قویسٹنز کا پچیس تو ڈیزیز کا وہ ہمارا ٹیم تیار کر رہا ہے ہم اس کو بھیج دیں گے لیکن یہ آئے میں ابھی اتنا بڑک گیا ہے اور آلٹیمیٹلی یہ ٹائم پہ میڈیا بھی انڈرسٹین کر رہی ہے اور آج جو بول رہے ہیں کہ آپ نے اگر ڈیٹا دیکھا ہوئے گا ایک کروڑ کا دو ڈیٹا نہیں آیا ہے ہمارے پاس میں لیکن آپ آج جو رورل ایریاز میں جاتے ہیں رورل ایریاز میں ڈیٹھ ریٹ جاستی ہے کیوں کیوں کی وہاں سے لوگ دواز کچھ کیا لیتے ہوں گے معلوم نہیں سیروڈ بغیرے لیتے ہوں گے کچھ گھر پہ دوائی کرتے ہیں آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ رورل ایریاز میں کچھ نہیں ہوتا ہے وہ آتے ہیں سیریس کنڈیشن میں کرٹیکل کنڈیشن میں آتے ہیں اور وہ ہسپیٹل میں آکے دو تین چار دن کے اندر مر جاتے ہیں تو یہ جو آج سیٹی میں دیکھو ریٹ ڈیٹھ ریٹ آپ دیکھو سیٹی کا اور وہ دیش دیکھو آج دو سال سے ہم لوگ جھون رہے کام کر رہے اور ڈاکٹر لوگ چودہ چودہ گھنٹا کام کر رہے ہمارے خود کے ڈاکٹر پندرہ سو تلگ آج ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ گھر میں بیٹھ سکتے تھے نا وہ ڈاکٹر گھر میں بیٹھ سکتے تھے نہیں ملا چھے مینہ پگا تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن ڈاکٹر کام کر رہا ہے اور جان گواہ آرہا ہے یہ آدمی ایسا تھوک اڑا رہا ہے تو کون اس کو سن کے لے گا we are going to file proper case we are going to go up to the whatever happens we are going to take it for ڈاکٹر لیلے صاحب یہ مانا جا رہا ہے کہ سرکار کا پریشر پڑے گا آئی ایم اے کے پیپر کی ران دیوخ سے نہیں لڑنے کا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے دیکھیں گے کبھی کیا ہوتا ہے وہ ابھی بھی تو میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں we will see that لیٹر آن ابھی اس کے پچیس سو تو ابھی جو پچیس سو بیماریوں کی لسٹ آپ کو بھیجی ہے ران دیو نے اس کا جواب ارے ارے ان کے خوٹکے جو بیمار آدمی تھے وائس پریسیڈنٹ کلہ ایمز میں مر گئے کرونا سے ان کا جو دوسرا اسسٹنٹ ہے بھال کرشنان اس کو ہاتھے تکا گیا وہ روشی کےش میں ایمز میں ایڈمیت ہے اور اس کو ایک ٹائم میں ایک دیڑھ مہینے پہلے کہ آپ پیپر کھول کے دیکھو اس کے یونیٹ میں سے کم سے کم ستر اسی لوگوں کو ساتھ میں کرونا ہو گیا تھا وہ بات پہ دوسرے دن وہ پیپر میں بند آیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے میری ایمی بیس بھی نہیں ہے وہ آج الوپاتی کے بارے میں آپ کو صدا رہے کہ آپ ایسا کرو اور ایسا کرو سیرویٹ ڈے رہے ہو یہ کر رہے ہو what nonsense who will understand this we are not going to listen to this we are going to take up to the final stages whatever happens we are just we are کل FIR launch ہو جائے گا legal notice پہلے ہی گیا ہے FIR launch کافی جن نے FIR launch کیا ہے ہم کھلی ہم نہیں FIR launch کافی جن نے کیا ہے but supreme court میں کھلی آئے میں headquarter جائے گا کیونکہ وہ supreme court میں جانا پڑے گا چھوٹے court میں جا کے فائدہ نہیں ہے we will go to the supreme court شیطل جی تو آئے میں تو لگ رہا ہے کہ اس پار ڈٹ کر لڑائی لڑنے کے موڈ میں ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ رامدیو جی کے لیے مصیبت پڑ گئی ہے ہو جانے کیا کرنا ہے اس کو yes to decide کیا کرنا ہے جی شیطل جی اچھا اشوگی آپ بولے شیطل جی لگتا ہے لینے صاحب ایک خوال میرا ہے آپ سے آپ انیتہ نہ لے تو جب رامدیو بابا نے الیوپیتی کو بھلا برا کہا جب رامدیو بابا نے ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ تماشا کرتے ہیں تب جا کے انڈیان میڈیکل اسوشیشن کو لگا کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ رامدیو بابا بہت مرخ آدمی ہے اور اس نے ایسا کیا اور ویسا کیا اور آپ خوٹ کی بات کرنا لیکن جب کورو نیل اس دیش میں لانچ ہوئی ہے تب آئے میں نے اس کی اوپر اوبجیکشن کیوں نہیں اٹھایا نہیں جب کورو نیل دیکھئے میں سوچتا ہوں کہ آئے میں انڈیان میڈیکل اسوشیشن اس دیش کے سواسط کے لیے بھی کچھ رسپونسیبیلٹی رکھتا ہے جب ایسی دوائیں فیک دوائیں یہ بھی آتی ہے اور آپ کا سرکار کا منتری اس کو لانچ کرنے میں کھڑا ہوتا ہے تب آئے میں نے کیوں نہیں بات کی آئے میں نے تب سوال کیوں جب آیا کہ آپ اس کو کورو نیل کی دوائی کیسے کرتے ہو باب وہی ٹائم پہ ہم نے خود ریٹر بھیجا تھا میرے پاس پورا ریکارڈ ہے تب ہی میں نے آلٹی آئی میں بھی فائل کیا تھا کہ اس کا ریکارڈ دے ہو ابھی جب ہی ہم نے دوسرے دن آلٹی آئی میں ڈالا وہی کا تب ہی انکو انکا خود سٹیٹمنٹ بدلے ہو گیا کہ یہ ہمارا گوڈ مینیفیکچرنگ پیکٹیس ہے پہلے دن بولے کہ ہم کو ڈبلی آئی سٹیفیکشن ہے دوسرے دن بولے گوڈ مینیفیکچرنگ پیکٹیس ہے ڈی جی سی آئی کا ڈی جی سی آئی کا ریکارڈ دیکھو میرے پاس ڈی جی سی آئی کا لیٹر ہے جبکہ اس کے اندر لکھا ہے رٹی آئی کے اندر میں نے اپلائی کیا ہے اور ہم نے اوبجیکشن لیا تھا لیکن تب ہی گورنمنٹ نے اس کو نکال دیا گورنمنٹ رورل ایریاز میں اور جو جتنا نے کارونیل کھایا ہے اور جتنے بیمار پڑے ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں جو دوسری ویو جو آئی ہم آج کی تاریخ میں بھی لڑ رہے ہیں اڈائی لاکھ کیسیز آرہے ہیں اور وہ ٹائم پہ اپنے جبی جولی اوگست میں لاشت ٹیر ہمارے کچھ کے بیٹے تے اور آج کے تاریخ میں آپ مائی کا اور اپریل کا دس دن کے بات مطلب ایک دیڑ مینے کھر ریکار دیکھئی ہے کتنے ایک تیو کیسیز ہو گئے تیو 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 ہی ہی نہیں کر رہے ہی یہ پورا اس میں آپ میں بتاؤ کہ کسی نے اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر سے ان کو آج یہ نہیں ہو رہی ہے ڈاکٹر ہے ہی 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 ڈاکٹر کی چاند نہیں جان رہی ہے جان ایمز نے بھی سرکول نکالا بڑے بڑے دلی کے ہوسکس سے سرکول نکالا کے بیار اپوس انگلز جنٹل من کر کے اور گورنمنٹ میں سے کچھ نہیں ہے آج گورنمنٹ کے کوئی بھی آدمی بتاؤ جو جا کے کرون لیل کے فال کو دواء لیتا ہے وہ سب جا لیتا ہے منیسٹری سے لے کوئی بھی گورنمنٹ آج کے تاریخ میں کوئی بھی باہر دواء لیتا ہے ایمز میں یا تو پھر دلی کے بڑے بڑے جو بڑے جو ہسپیٹل ہے جیسے میکس کے ہسپیٹل ہے میکس کا اور جوپیٹر ہے اور اس میں دواء لے رہے ایسا کیوں جی ڈوٹر لے ایک سوال یہ ہے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے سارے پیپرز آئی ٹی کے ذریعے بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی لے لیا اس کو آپ جاری کیوں نہیں کر رہے پبلک کیوں نہیں کر رہے سب کو پتا چلے وہ کرنے کے لئے ہمارا کوٹ کا کیس چل ہونے والے اس کے لئے لوگ رکھے اب یہ پبلک میں نہیں سکتے کیونکہ ہم کو کو سمیٹ کرنا ہے یہ چیزیں تو آپ پبلک کر سکتے کو سمیٹ کر سکتے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے گا کریں گے جیسے کوٹ جی شیطل جی آئی ایم اے کا آپ نے سٹینڈ دیکھ لیا بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو انجام تک پہنچانے کے لئے پرتیبت ہیں یہ لڑائی لڑیں گے آپ کیا مانتے کہ رام دیو کے لئے سنکٹ کھڑا ہو رہا ہے دیکھ ابھی سرکار ان کے ساتھ ہے یہ ہے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں رام دیو کے خلاف یہ صاف نظر آ رہا اور یہ اس سمیں کھڑے ہو رہے ہیں جب سرکار ان کے ساتھ اور بات چکی اتنے پانی سر سے اوپر نکل گیا ہے آپ دیکھئے سرکاری اسپتالوں میں کون آتا ہے مریج پہلے نہیں آتا وہ پہلے وہ دیش میں ایک سے سو تک ہر آدمی کہتا ہے ترانت اسپتال میں برتی کرو تب اسپتال میں پریشر ہوتا ہے الوپیتھی کے پاس کون آتا ہے وہ سب آتے ہیں جو مرنے لگتے تو وہ سارے کیسز ان کے پاس آتے ہیں جو پہلی سٹیج خراب کر چکے ہوتے وہ اسپتالوں کے لئے بھاگتے ہیں دس پرسنٹ ایسے ہوں گے جو نارمل ڈھنگ سے شیلے جی وغیرہ کی طرح جو بہت ہی دکٹروں وغیرہ کے سمپر میں رہتے ہیں بہت اپ ڈیٹیٹیڈ ہیں وہ سمیں سے چیزیں کرتے ہیں ورنہ نبی پرسنٹ کی یہ سگیت زیادہ ہوگی جو ہمارے کوئکری میں چلتے ہیں اپنے آپ ہی اپنا علاج کریں گے پھر اس سے فون پہ 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 جاتے ہیں اور جب خطرے میں پہ سرپ اور صرف اسپتال کی اور بھاگتے ہیں اور کسی آئرومیدی کیا ہومیوپیتی کیا یونانی کیا نہیں انگریزی اسپتال اور جو بڑے سے بڑا ہو پہلے آ جانے کوشش کرتے ہیں بعد میں جہاں بھی چھوٹے میں یہ سیچویشن ہے یہ صحیح ہے کہ انگریزی دواو کے تمام اسپتال اور پرائیوٹائیزیشن ہونے کے بعد ان میں بہت ساری بیماری آئی ہیں بہت سارے پیسے بنا رہے ہیں بہت ساری گڑبڑیاں کر رہے ہیں وہ ایک الگ مش ہے لیکن جہاں سکتے سماج کی سوال ہے اس پر کوئی چیلنج دنیا میں بچائی نہیں یہ تو مطلب لٹرلی افراد ہے کہ آج کل یہ کہنا کہ میری ہو جائے گا گوبر لپیٹنے سے ٹھیک ہو جائے گا یا وہ ایک بیمار ہے اور اس کے پہلے جب انہوں نے کینسر کے بارے میں جھوڑ بولا تھا جس نے آپ کیا تھا کینسر کا اس نے آکے بتائیں کیا بولتی رہتی ہے تو علاج کرائیں گے لپیٹی میں سرجری کریں ڈاکٹر لیلے آپ کو نکلنا بھی ہوگا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر لیلے یہ تو ٹھیک ہے کہ رام دیو نے بہت زیادہ باتیں کہہ دی جس آئی ایم 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 اندوشفاسی ہیں ابھی جیسے انہوں نے بتایا شیطیل جی نے کوئی گوبر لپیٹ رہا ہے کوئی گو موتر پی رہا ہے کوئی ہون کر رہا ہے ابھی ہریانہ میں ہم نے دیکھا ایک دن لوگ ٹرولی پہ لے کے دھوا نکالتے ہوئے کہ اس سے کرونا بھاگ جائے گا یہ آئی ایم جنجٹ میں پڑا ہے آپ کے تاریخ میں اگر وہ رامدیو نے بھولتا تھا کہ یہ الوپتک کھلواڑ ہے لیکن اگر ہم آئی ایک نقصان نہیں ہے لیکن یہ پیشن کا نقصان ہے آج اتنے جو انٹرویو ہے کتنے لوگ آج ڈاکٹر دیکھ رہے آج شام سے میرے مطلب یہ سیٹرڈے سے میں کم سے کم تین سے پانچ گھنٹا روز انٹرویو دے رہا اور سبھی لوگ مجھے دیکھنے کے بات میں مرنے مرنے والے ہی ہنڈی پرس اگر آپ کو یہ آدمی کو ابھی ہی کنٹرول نہیں کیا تو تیسری ویو میں ہم لوگ اور دھوکہ کھا جائیں گے اور تکلیف میں آئیں گے جان میں رکھے آپ اور دوسرا جڑ میں بولتا ہوں اس کے لیے میں نے گورنمنٹ کو بہت کمپلینٹ کی ہے FDA جو food and drug commissioner بولتے ہے اس کو بھی کمپلینٹ کی ہے ہمارا جو drug and cosmetic act ہے وہ health system میں state میں الگ الگ ہے there is a lot of lacuna in that particular drug and cosmetic act drug act بھو جیسے یہ دوا آپ بولو کہ یہ immunity کی دوائی ہے اب آپ جو آپ کرو نیل کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے پہلے زنگ بولا کہ یہ جو دوائی ہے وہ کرو نیل کرو 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 ملانے مالا کوئی بھی آدمی بولے بار رہا یا ایک دوائی لے لو ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسی کوئی الو پتی میں بھی دوائی نہیں ہے جھوٹا یہ جو دوائی ہے تین ایک ساتھ کام کرو رہی ہے لیکن اس میں جو آپ پڑھیں گے تو یہ مہار چھوٹا بولنے والا نکلتا ہے اور آج تاریخ میں جو دوسرا ساتھ میٹ پیپل آر نوٹ ہیپی بھی آر گو فردر میں آج دوپر کود بول دیا ہے کہ آئی 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 چیز اس کے بارے جی کیا آپ کی ہرشواردان جی سے پھر بات ہوئی اس لیکن گورنمنٹ کو کانونی کاروائی کرنی چاہیے تھی ابھی تو اس نے محفی بھی نہیں محگی ابھی اپیڈی ایک میں نہیں مافی تو چھوڑو اپیڈی ایک کے اندر کوئی بھی آدمی اگر کوئی کسی کو غلط فہمی جھوٹا بتا رہا ہے جیسے یہ تو جھوٹا ہی بتا مر گئے گاؤ میں سب لوگ بھولیں گے بڑے ہسپیٹل میں چھوٹے ہسپیٹل میں گھر میں مر جائیں گے تو کوئی اس جیم میں دار کون رہے گا اور کتنے گاؤ میں آپ بیچ میں دیکھا ہوگا کتنے ندیا میں ایسے ہی جو لاشے آپ کو ملی تھی پیپر میں پڑھا جسٹیس جدر جدر ہوتا ہے جی آپ کیس فائل کرنے میں کتنا سمیں لگے گا میں پوچھ چاہتا تھا میں میں پورا کوٹ بند رہتا ہے آپ ساتھ میں رکھئے اور اسی ٹائم پہ آج فیزیکل ہیارنگ نہیں ہو رہے لیکن یہ تیار کرنے کے لئے ہم کو 3-4 دن لگے گا لیکن سب جگہ پہ ہم لوگ اس کو ف آئی آر اور لیگل نوٹس بھیج رہے ہے اور اس کا جواب جو بھی آئے گا وہ سب اس کو اٹیس کر کے document جمع کر کے ہم اچھی طرح بھجے وہ جواب دیں کہ پتنجلی میں ان کا کتنا پیسہ لگا ہوا ہے اور بی جے پی کے لوگوں کا کتنا پیسہ لگا ہوا یہی میری ٹپڑی ہے کہ وہ صرف یہ بتا دیں کہ کتنے لوگوں کا کتنا پیسہ پتنجلی میں لگا ہوا ہے جس کے چلتے اس سرکار ان کو بے لگام کام کرنے دے رہی ہے اس کے علاوہ ٹپڑی کرنے کے لئے میرے پاس کچھ نہیں آپ تین جگہ میں apply apply health ministry medical education and immediately to randew baba rtm apply and apply ست ہندی کا app ڈاؤن لوڈ کریں google play store پر